شہرنامی کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور خبر دیں گے آپ کو جیکب آباد سے جیکب آباد میں بارشوں کے باعث قدیمی پارک شہید اللہ بخش سومرو پارک میں بارش کا پانی تعلق کا منظر پیش کرنے لگا ہے جبکہ شہید اللہ بخش سومرو پارک میں مسافر سواریوں کے انتظار کرنے کے لیے کچھ سکون کرتے تھے لیکن بارش کے پانی کے ساتھ سیوریچ کا پانی بھی داخل ہونے لگا لیکن انتظام یا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے مزید جانتے ہیں اپنے میٹرو ون نیوز کے نمائندے عبدالنبی کھوکر سے جی آگاہ کریں کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس ہم موجود ہیں قدیمی پارک اللہ بخش سومرو پارک میں جو کافی عرصے سے بارش کے پانی کی حالت سے تباہ اور برباد بنی ہوئی ہے یہ وہ پارک ہے قدیمی یہاں پر مسافر آکے سواریوں کے انتظار کرتے تھے آج اس پارک کے یہ حالات ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ انتظام یا کی غفلت کی وجہ سے جو این اپنا یہ پارک برباد اور تباہ حالت میں ہے دیکھا جائے کچھ گھنٹوں کی بارش کے بعد شہر اور ساتھی اللہ بخش پارک کا یہ حال ہیں اور دیکھا جائے تو اس پارک کے حوالے سے تو اس پر کوئی سفائی کے نظام نہیں ہو رہے ہیں اور مسافروں کو بہت ہی پریشانی آ رہی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پیچھے بیٹس وغیرہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بھی اپنا بارش کے حوالے سے مسافر نہیں آ کے بیٹھ رہا اور آپ کو بتائیں کہ یہ بہت ہی قدیمی اپنا اللہ بخش پارک ہے یہاں پر انتظام یا کی بہت ہی غفلت کی وجہ سے یہ پارک تباہ اور برباد بنا ہوا ہے اور اس کے علاوہ جو شہر کی حالات ہیں مینسپل کی حوالے سے تو بہت ہی غفلت ہے مینسپل میں اتنی بجٹ اتنے پنڈز وغیرہ آ رہے ہیں لیکن کہاں جا رہے ہیں کہاں استعمال ہو رہے ہیں یہ انتظامیہ کے لئے سوال نشانیہ ہے اور ہم اعلیٰ اداروں سے اپیل بھی کہتے ہیں کہ اس پارک کا کچھ نوٹس لیا جائے تاکہ مسافروں کو سواری کے انتظار میں آنے میں بیٹھنے میں سہولت کچھ ملے چنیوٹ دریائے چناب کے مقام پر نشلے درجے کا سلاب ہے ایک لاکھ بیس ہزار کیوسک سے زائد پانی کا سلاب رہلا چنیوٹ کے مقام سے گزر رہا ہے سلابی پانی سے متعدد دیہات زیر آب آگئے ہیں سیکڑوں ایکر پر کھڑی فصلے دریائے برد ہو گئی ہیں جبکہ زلے انتظامیہ کے جانب سے نہ ہی فلڈ ریلیف جارکے جا رہا ہے اور نہ ہی فلڈ ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قیسر علی بھٹی سے جی قیسر علی بھٹی بتائیے گا سلابی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیجئے گا جی بالکل اس وقت میں دریائے چناب کے نارے موجود ہوں بات کی جائے سلابی صورتحال کی تو اس وقت دریائے چناب میں بہت بڑا ریلہ جو ہے سلاب کا وہ گزر رہا ہے اور سلاب کی وجہ سے متعدد دیہات جو ہے وہ زیر آب آ چکے ہیں اس وقت میرے ساتھ شہری موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ سلابی صورتحال کے حوالے سے کیا انتظامیہ نے آپ کی مدد کی ہے یا کچھ انتظام کی ہے کہ آپ کو سلاب سے بچائے جا سکے جی دیکھیں جی میں چنیوٹ شہر کا رہائشی ہوں موزہ سامبل ہو گیا اور دریائے جناب کے کنارے پر جتنے بھی بسنے والے لوگ ہیں وہ انتہائی پریشان ہیں یہ اس سیزن کا جو ہے چوتھا سلابی ریلہ ہے جو آج دریائے جناب سے گزر رہے ہیں موزہ سامبل کے متعدد گھر جو ہیں وہ مکمل طور پر سلابی پانی کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں زلی انتظامیہ کے جانب سے کسی قسم کی کوئی امداد نہیں کی گئی اور نہ یہ آلہ حکام کے جانب سے کسی افسر نے آکے وہاں پہ وزٹ کیا علاقے کے لوگ جو ہیں متعدد بار انہوں نے درخواستے بھی دیں کہ دریائے جناب کا جو بہاؤ ہے وہ ہمارے علاقوں کی طرف ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آنے والے سلاب کی وجہ سے ان علاقوں میں جب سلابی پانی داخل ہوگا تو مکمل طور پر علاقے تباہ ہو جائیں گے لیکن افسوس کی بات ہے انتہائی شرمناک بات ہے کہ انتظامیہ کے جانب سے جو ہے ایک بھی نہیں سنی گئی آج ان علاقوں میں یہ حال ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں نے اپنے گھروں کی انٹے اکھاڑ کے وہاں سے نکل مکانی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر لیا ہے جیسا کہ آپ نے علاقہ مکینوں کی بات سنی ان کا یہی کہنا ہے کہ ذریعہ انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی ہماری مدد نہیں کی گی ہم نے اپنی مدد خود کے تحت ہم نے اپنے جانور جو ہیں وہ محفوظ مقام پر پہنچایا اور ساتھ ساتھ جو ہمارے گھر کے سمان تھا وہ بھی ہم نے خود دی اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے محفوظ مقام پر پہنچایا ہے جی لڑکانہ میں موزول کی موزدہ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ شہر کے نشیبی لاکھیں زیرے آب آگئے ہیں تاہم محفوظ موزمیات کے جانب سے آلریڈی رین الرٹ جاری ہونے کے بعد بھی ظل انتظامیہ اور متعلقہ اداروں نے نکاسی آپ کی کوئی خاطر خواب بندو بست نہیں کیا ہے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندے سلیم رزا کی اس رپورٹ میں مونسون بارشوں کا چھتا ایسفل شروع ہو چکا ہے لڑکانہ میں بھی دو روز سے مسلسل مسلسلہ دار بارش کا سلسلہ جاری ہے شہر کے نشیبی لاکھیں زیرے آب آگئے مختلف روڈوں پر دو سے تین فٹ تک پانی جمع ہو گیا لوگوں کو عام درفت میں شدید مشکلات کا سامنا آئی شہر کے وی ایپی روڈ، اسٹیشن روڈ اور باکین روڈ کے ساتھ جانکہ اسپتال اور اسکول کالیجز میں بھی پانی تالاب کا منظر پیش کرنے لگا مکمہ موسمیات کی جانب سے الریڈی رین الٹ جاری کرنے کے بعد بھی لڑکانہ انتظامیہ اور مطالقہ اہداروں نے نکاسی ایپ کا کوئی خاتر خواب بندوبند نہیں کیا بارش کے باعث سیبکو کی جانب سے بجلی کی فرامی بھی مطل کر دی گئی روڈوں پر برسادی پانی کے ساتھ کچھرا بھی جمع ہو گیا جس سے تافن اٹھنے کے باعث شہری پریشان ہو گئی تاہم مقامی انتظامیہ نے سب ٹھیک ہے والا تک کیا کلام نہیں جھوڑا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سلیم رضا میٹرو ون نیوز لڑکانہ اوکارہ صاحب کو خبر دیں گے جہاں پر نول پلازہ تھانہ راوی کی حدود میں پتنگ بازی عروج پر ہے حکومت پنجاب کی جانب سے پابندی کے باوجود پتنگیہ اور کیمیکل ڈیور کی فروغ دھڑلے سے جاری ہے انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اوکارہ کے نواحی علاقے نول پلازہ تھانہ راوی کے حدود میں پتنگ بازی عروج پر میٹرو ون نیوز نے پتنگ بازی کی ویڈیو حاصل کر لی ویڈیو میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح پتنگ بازی جاری ہے مقام پولس اس خونی کھیل کو رکنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے کیمیکل ڈور کے پھر جانے سے جانے نقصان بھی ہو سکتا ہے شہریوں نے ڈی پیو اوکارہ اور وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الائی سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے شہر نامی کے سلسلے کو آکے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں بھارت اپنی جابرانہ حرکتوں سے باز نہ آیا بھارت نے آبی جاریت کا مظہرہ کرتے ہوئے دریائے راوی میں ایک لاکھ ستر ہزار کیوسک سے زائد پانی چھوڑ دیا جس کے نتیجے میں لہور گجنوالا اور ملتان کی ندین آلوں میں سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے خطرے کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے الرڈ جاری کر دیا ہے انڈس حکام کا کہنا ہے کہ بھارت نے دریائے راوی میں پانی چھوڑنے کے حوالے سے پیش کی آگاہ کر دیا ہے انڈس حکام کے مطابق بھارت کے انڈس وارٹر کیمیشن کے حکام نے پاکستان کو اطلاع کر دی ہے بھارت نے اوج پیراج کے سپل وے کھول دیے جس کے بعد ایک لاکھ ستہ ہزار کیوسکاریلہ بھارت سے پاکستان داخل ہوگا حکام کے مطابق پی ڈی ایم اے نے مطارقہ محکموں کو الرڈ جاری کر دیا ہے جبکہ پی ڈی ایم اے نے کہنا ہے کہ محکمہ موسمیات نے دریائے راوی میں سیلاب کے وارننگ جاری کر دی ہے دریائے راوی میں درمیانے سے اونچے سطح کے سیلاب کا امکان ہے جبکہ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے پانی کی وجہ سے دریائے میں پانی کا بہاؤ اونچا ہے سمندری میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار جس کی وجہ سے ٹرافک روانی متاثر ہو گئی ہے سڑک جبکہ بیچ میں لگی ریڈیاں حادثات کا سبب بنے لگی ہیں سوال سمزی جانتے ہیں سمندری سے اپنے نمائندی محمد طاہر سے جو اس وقت سمندری لاری اڈا کے پہار موجود ہیں جی طاہر اپڈیٹ کیجئے گا بلکل میں اس وقت موجود ہوں سمندری لاری اڈا کے پہر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بلکل روڈ کے اوپر یہاں پر ریڈیاں لگا دی گئی ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کی روانی میں بہت زیادہ مسئلہ پیش آ رہا ہے اور بہت سارے روڈ ایکسیڈنٹ بھی یہاں پر ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے بلکل روڈ کے اوپر ریڈیاں لگوا دی ہیں اور ریڈی والوں سے قرائے وصول کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرافک کی یہاں پر جام ہو جاتی ہے اور یہاں سے گزرنے والے ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اسیسنل کمیشنر اور میکمہ کارپوریشن اور انتظامیاں کو چاہیے کہ اس پر جو ہے وہ فیل فور نوٹس لے یہ جو ریڈیاں ان کو پیچھے کروائیں تاکہ یہاں سے گزرنے والوں کو جو ہے وہ کسی بھی مشکلات کا جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑے یہ عرصہ درا سے یہ جو معاملہ ہے یہ اسی طرح ہی ہے لیکن انتظامیاں جو ہے وہ اس پر فیل فور نوٹس لیا جائے ریڈیوں کو پیچھے کروائے جائے تاکہ ٹرافک کی روانی جو ہے وہ بہتر ہو سکے کچھ روز قبل ہی وفاقی حکومت کی طرف سے پیٹرول کے قیمتوں میں کم ہی کی گئی لیکن چند دن بھی قیمت برقرار نہ رہ سکی گزشتہ رات حکومت نے پیٹرول مسوات کے قیمتوں میں رد و بدل کرتے ہوئے پیٹرول کے قیمت میں چھ روپے بہتر پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا ہے جہلم کی عوام کی جانب سے حکومت کے اس فیصے پر کافی تنقید کی جا رہی ہے جہلم سے ڈسٹرک ریپورٹر میٹرو ون نیوز عبد الرحمن قادری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں جی کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آگاہ کیجئے گا بلکل وفاقی حکومت نے گزشتہ ماہ تین ارپے اور کچھ پیسے پیٹرول میں کمی کی تھی جو کہ زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکی اور گزشتہ رات چھے ارپے بہتر پیسے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے جس میں جہلم کے شہری بھی بہت پریشان دکھائی دیتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کے حوالے سے کیا کیا دشواریاں ہوئی ہیں جی بھائی آپ بتائیں کہ جو ابھی گزشتہ رات پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے اس حوالے سے آپ حکومت کو کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جی یہ میں اس ایمپورٹرڈ حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ فاقی حکومت جو انہوں نے یہ بہت ان کا بورے اقدام اقدامات کر رہے ہیں وہ وہ ٹھیک طرح سے سیٹ اپ کو چلا نہیں رہے کیونکہ کچھ دن پہلے کی بات ہے پیٹرول کی قیمت تین روپے انہوں نے کم کی ہے اور ٹھیک آٹھ داست دن بعد دوبارہ انہوں نے اس کی قیمت ڈبل کر دیا ہے ڈبل کر کے انہوں نے ریٹ زیادہ کار دیا ہے دن کو کہہ رہے تھے کہ اس کی پرائس جو انسی ہے وہ کم کرنی ہے اور رات کو اچانکی انہوں نے اس کی قیمت سات روپے بڑھا دیا ہے تو یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے اللہ پاک اپنا فضل کرے عوام پر عوام تو پہلے ہی اپنا مہنگائی کی چکی میں پیسی ہوئی ہے تو پیٹرول والا اوپر سے ایک بامبور گر گیا ہے اور بڑی یہ پرابلم بند دیا جی آرچیز کا ریٹ جو انسی ہے نا ڈبل ہو رہا ہے صرف پیٹرول کی وجہ سے یہ بالکل جیلم کی عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول جب بڑھتا ہے تو ہر چیز کے ریٹس اوپر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ اکومت سے گلے شکوے کرتے نظر آ رہے ہیں جیلم کی عوام کے پیٹرول کی قیمتوں کو جہاں پہ دنیا بار میں پیٹرول کی قیمتوں میں کم ہی آتی جا رہی ہے وہاں پہ پاکستان میں وفاقی حکومت کا یہ ظالمانہ اقدام ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھایا جا رہا ہے جی چناب نگر میں پولس کی ناجائز اسلحے کی نمائش کرنے والے افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جارے رہا تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے مخدمات درج کر لیے پسٹل وغیرہ برامت کر لیا گئے ہیں جبکہ ڈی پیو اصدر احمان کے عدیت پر سرکل چناب نگر پولس کا ناجائز اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہا سرکل چناب نگر تھانہ لالیہ پولس کی کاربائیاں جاری رہیں ناجائز اسلحے کی نمائش کرنے والے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ملزمان کے قبضے سے رائفل ریپیٹر پسٹل مائے گولیاں برامت کر لی گئے ہیں ملزمان میں کاشف رزاز عشان حیدر آبش شامل ہیں ایسے جو اسپیکٹر زفراللہ خان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاربائیاں کی ہیں ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کاربائیوں کا عمل جاری ہے عارف والا میں موجودہ حکمرانوں کی جانب سے کسانوں پر بیجر ٹیکسز بجلی خات بیچ کے نرخوں میں اضافے کے خلاف کسان اتحاد کا 25 اگست کو اسلام آباد ریڈ زون میں دھرنے کا اعلان جبکہ مطالبات پورے نہ ہونے تک دھرنا دینے رہنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے اسلام آباد میں اجلاس میں زلہ بھر کے کسان اتحاد کے عہدداران نے شرکت کی عارف والا میں پاکستان کسان اتحاد ریجسٹر کا اہم اجلاس مرکزی نائب صدر چودری سابر نیاز کمبو کی صدارت میں منعقد ہوا جس میں زلہ بھر سے کسان اتحاد کے عہدداران اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی اجلاس میں حکومت کی جانب سے کسانوں پر بچلی کے بلز اور دیگر ظالمانہ ٹیکسس کے نفاظ خاد بیجوں میں بیجا اضافے کے خلاف پاکستان کسان اتحاد کا پچیس اگست کو اسلام آباد دھرنے کا اعلان جبکہ اجلاس میں کسان اتحاد کے مرکزی نائب صدر چودری سابر نیاز کمبو زلعی چیرمن عبدالرحمن ورٹو تحصیل صدر پیر محمد شریف تحصیل جنرل سیکریٹری سید وقاس حسن شکیل اور دیگر کا خطاب میں کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے بیجا ظالمانہ ٹیوب ویلز کے بلوں پر ٹیکسس خاد بیجوں کی بلیک مارکٹنگ اور بڑھتے ریٹس کسی بھی صورت قابل قبول نہیں پاکستان کسان اتحاد پچیس اگست کو ان ظالمانہ بڑھتے ٹیکسس جو کسانوں پر لگائے جا رہے ہیں ان کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا جائے گا خانپور میں ریلوے ملازم کی مدد ملازمت پوری ہونے پر ریلوے انتظامے کی طرف سے ریلوے اسٹیشن پر ریٹائرمنٹ کی تقریب منقد کی گئی جھول کتاب پر رقص کرتے ہوئے ریلوے انتظامے کی طرف سے ریلوے انجینئر اتیخ و ریمان نے گیرج کلینر کی ریپوس سے ریٹائر ہونے والے ماہیوال خان کو پھولوں کی ہار پینا کر الودا کیا جبکہ ٹیکس آر اتیخ و ریمان کا کہنا تھا یہ خوشی کا دن بھی ہے اور ہر کسی کو یہ دن نصیب نہیں ہوتا ہمیشہ نوکری کو نوکری سمجھ کر کیا ہے کبھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا جبکہ اس موقع پر ریلوے ملازم ماہیوال خان کا کہنا تھا کہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں ریلوے میں اچھی آفیسر دیئے آفیسر اور باقی ساتھیوں نے ہمیشہ عزت دی ہے میں ریلوے انتظامے اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی اچھی الودائی تقریب منقد کی ہے ایسے چھو تھانا خان کا ڈوگران شاہد رفیق کی شراب فروشوں کے خلاف کارروائی شراب فروش کو گرفتار کر کے مقدمہ درچ کر لیا ہے تھانا خان کا ڈوگران پولس کی کارروائی بدنامے زمانہ شراب فروش مون کو گرفتار کر کے سیکڑو ولایتی شراب کے بودلیں برامت کر لی جبکہ برامت ہونے والی شراب خان کا ڈوگران شہر اور گرد و نوہ میں سپلائی کی جانتی شاہد رفیق نے رانہ احسان اے ایس آئی اور شفیق اے ایس آئی کے ہمراہ مغبر خاص کی اطلاع پر کارروائی کی جس میں بدنامے زمانہ مون مزی گرفتار کر لیا ایسے چھو شاہد رفیق نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈی پیو شیخ اپورا پیسر مختار کے ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل توصیف احمد خان کی سربراہی میں منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی منشیات فروش معاشرے کے ناصور ہیں ان کی وجہ سے کافی لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں اور متعدد نوجوان موت کے موں میں چلے گئے ہیں تھانے کی حدود میں منشیات کا خاتمہ میری اولین ترجیح ہے اوکارڈا سے خبر دیں جہاں پر بچوں کی معمولی لڑائی پر عظیم مرزا نامی شخص ننے معصوم بچے پر بحشیانہ تشدد کیا بچے کو انتہائی تشویشناک حالت میں ساؤس سٹی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے بچے آمدرسے سے واپس گھر آ رہا تھا کہ راستے میں آپس میں جھگڑا ہوگیا عظیم مرزا نے بچے کا گلہ دوا دیا جبکہ بچے کی حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے بچے کی شنان اصل کے نام سے ہوئی ہے جس کی عمر دس سال ہے بچے کو انتہائی تشویشناک حالت میں ساؤس سٹی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے بچے کے ورثہ کا کہنا ہے کہ ساؤس اسپطال انتظامیاں بھی بچے کا میڈیکل کرنے میں ٹال مٹھول سے کام لے رہی ہے جبکہ یہ متاثرہ بچے کے ورسہ کا وزیرالہ پنجاب پرویز الہی اور آئی جی پنجاب سے پولیس سے نوٹس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے صاحبال اسسٹن کمیشنر آفیس جس کی ذمہ داری پورے شہر کا انتظام ہوتا ہے وہیں اے ایس آفیس بدھالی کا شکار ہے جہاں آفیس سے منصلے کا دیوار کے ساتھ کورے کے ٹھیڑ لگے ہیں اس وقت ہماری نمائندے محمد عمر راہیل وہاں پر موجود ہیں جن سے مزید جانتے ہیں جی محمد عمر راہیل کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جی ہم اس وقت موجود ہیں اے ایسی آفیس صاحبال میں جس طرح کے بارشے ہو رہی ہیں اور بارشوں میں ڈنگی کے پھیلاؤں کا بہت زیادہ خدشہ ہے تو اس خدشے کے پیش نظر عوامی بجٹ سے پیسے لگا کے سیمینار کروے جا رہے ہیں پروگرام کروے جا رہے ہیں واکس کروے جا رہے ہیں لیکن اے ایسی آفیس کے اندر صفائی کی کیا صورتحال ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اے ایسی آفیس سے منسلے کا دیوار کے ساتھ یہ ایک کوڑا یہاں پر موجود ہے اور اس کوڑے میں مچھر اور مچھر کے ساتھ بیماریاں اور اس وقت یہاں پر کھڑا ہونا محال ہو گیا ہے اور اسی طرح آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چھت موجود ہے اس چھت کے اوپر گھاس ہوگا ہوا ہے اور عمومی طور پر جو ڈینگی لارو ہے وہ چھتوں کے اوپر پانی کھڑا ہونے سے پیدا ہوتا ہے تو پانی کھڑا ہو ہو کے وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ گھاس ہوگا ہے لیکن ظلی انتظامی ہے جو کہ پورے ظلے کی صفائی ستھرائی اور انتظامی معاملات کی دیکھ بال کرتی ہے ان کے اپنے آفیس کی صورتحال کس قدر اندوہناک ہے اس کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں اور عوام الناس نے چونکہ یہی پر آنا ہوتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے تو یہاں پہ مسائل حل کروانے کے لیے آئے ہیں تو جو خود مسائل کا گارڈ ہے وہ خود دوسروں کے مسائل کیا حل کرے گا تو عوام الناس کا مطالبہ یہ تھا کہ یہاں پہ صفائی کروائے جائے اور یہاں پہ جو ایسی آفیس سے منسلے کا دیوار ہے اس کے ساتھ موجود کوڑی اور کوڑے کے ٹھیر لگے ہوئے ہیں ان کو ختم کروائے جائے اور بقیدہ صفائی کروائے جائے کیمرامین عبدالوف کے ساتھ محمد عمر رحیل میٹرو ون نیوز صاحبال خانے وال سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے کے امیدوار پی پی دوسو نو پیسل اکرم خان نیازی نے آج اپنے کاغذات نامزد کی الیکشن کمیشن کو جمع کرا دی ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نوائندے آمیر نصیر سے جی آمیر نصیر سے بتائے گا تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رینڈمار خانے وال سے پاکستان تکل کھول سے پی پی دوسو نو سے فیصل اکرم خان نیازی نے آج الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذات جمع کلا لیا لیا ہے تو اسی میں بات کر رہیتا ہے فیصل اکرم خان نیازی صرف دے گا سب سے پہلے محکم مارکہ پیشن کے پاکستان تحریک انصاف کے تکرنے والے ہیں بعض کا محکم دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو کہہ رہے تھے کہ پی پی دوسو نو کا زندگی الیکشن ہے آج پہلا سٹے پہلا الیکشن کے حوالے سے نومنیشن کے پر جمع ہوئے انشاء اللہ سیکنڈ عبود کو پولنگ ڈے میں اپنے پی پی دوسو نو کے تمام سکرس کو بھجرکوں کو بھائیاں کو بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہم لوگوں نے ایک خوددار پی پی دوستوں جاؤں اور انشاءاللہ جنگی بندپور شہن کے لیے ایکشن لڑنا ہے اور یہ جو ایک غاصب بیٹھے تھے اس علاقے پر مسلط اس حلقے پر مسلط انشاءاللہ ان کو اس حلقے سے مار بھگانا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ سب لوگ کی دعاوں اور محنتوں سے انشاءاللہ دو اکتوبر کو اللہ حافظ صاحب کے بیند کی آپ لوگ محنت کریں گے اور انشاءاللہ کامجابی اللہ کے فضل و کرم سے اور انہیں ایک سے سمتانیس کی شہر نامی کا سلسلہ بھی جاری ہے حاصل ہوتے ہیں گریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے شہر نامی کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں افسوسناک واقعہ پیچ آیا ہے ملتان میں موٹر وے ایم فائف پر جلال پور انٹرچینج کے قریب بس اور ٹینکر میں تصادم کے نتیجے میں بیس مسافر جانبہاگ جبکہ چھے زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا لاہور سے کراچی جانے والی نیجی کمپنی کی بس پیچھے سے ٹینکر سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں ٹینکر اور بس میں آگ بھڑک اٹھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے مکمل بس اور ٹینکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا واقعے کے بعد موٹر وے پولس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اور پولس کی بھاری نفری نے موقع پر پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا اور تین گھنٹے بعد آگ پر قابو پا کر چھے مسافروں کو زخمی حالت میں نکال دیا بس ڈرائیور سمیت بیس مسافر واقعے میں جان کی بازی ہار گئے جبکہ آگ لگنے سے لاشیں بری طرح جھلز گئیں جن کی شناخت نہ ہو سکی لاشوں اور زخمیوں کو ملتان کے نشتر اسپتال منتقل کر دیا گیا گڑے حسن اور کردنوا میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے گڑے حسن سہراباباد دور شریف کریم بکش خوسو چاندی چوک پنہور سنہری آشق آباد جبکہ دل مراد بہادر پور اور بھوٹا گڑ کریم تینو خان بھنگر سردار غلام سرور خان بھنگر میں بارش کے بعد گرمی میں کمی آئی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا بارش کے باعث پانی کی فراہمی کا نظام درہم برام ہو گیا نکاسی آپ کا بہتر نظام نہ ہونے سے شہروں میں پانی جھیلوں کی صورت میں کھڑا ہو گیا ہے خیدراباد کا روخ کریں گے جہاں ایک ماہ سے وقفے وقفے سے برسات کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے گرمی کی شدت میں بھی کمی واقع ہوئی ہے موسم گرمہ کی برساتوں کا سلسلہ جاری ہے چوبیس گھنٹے کے وقفے کے بعد نئے اسپیل نے ہیدراباد میں انٹری دے دی ہے ایک ایک دن کے وقفے سے جاری ہلکیوں تیز بارش نے ہیدراباد سے گرمی کی چھٹی کر دی اور کئی روز سے دھوپ نہ ملنے کے باعث مکانات اگست میں ہی دسمبر کا مزہ دینے لگے ہیں مہکمہ موسمیات کے مطابق موجودہ اسپیل اگلے دو دن تک خوب رنگیں جمائقہ اور سندھ کے دیگر ازلا کی طرح ہیدراباد پر بھی رحمت کی بدلی چھائے رہے گی جھنگ پولس نے موبائل چوروں کے خلاف شکنجہ کس لیا ہے آٹھ لاکھ رپے مالیت کے ساٹھ موبائل فونز برامت کر لیے جبکہ ڈی پیو جھنگ محمد راشد نے ہدایت کی اور ان کی ہدایت پر برامت کیے گئے فونز مالکان کے حوالے کر دی گئے ہیں ڈی پیو جھنگ کے ہدایت پر چوری شدہ موبائل فونز کی برامت کی کے لیے مختلف ٹی میں تشکیل دی گئیں آئی ٹی یونٹ نے جدی ٹیکنالوجی برائکار لاتے ہوئے آٹھ لاکھ رپے مالیت کے چوری شدہ ساٹھ موبائل فونز برامت کر لیے اس موقع پر ڈی پیو جھنگ محمد راشد نے ہدایت نے آئی ٹی یونٹ کو پیشہ برانا مہارت اور بہتر کارکردگی پر شاواج دی ان کا مزید کہنا تھا کہ جھنگ پلس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف متحرک کردار ادا کر رہی ہے جبکہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل برائکار لائے جا رہے ہیں موبائل فون ملنے پر شہریوں نے جھنگ پلس کی کارکردگی کو سراتے ہوئے ڈی پیو جھنگ کا شکریہ ادا کیا روڑی کے قریب تیز رفتار کوچ اُلٹ گئے خواتین اور بچوں سمیت آٹھ افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ بیس سے زائد زخمی ہے متعدد زخمیوں کی حالت نازک ہے روڑی اسپتال میں امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے روڑی کے قریب موٹر وے پر پیالہ ہوتل کے قریب واقع انٹرچینج کے مقام پر سوات سے کراچی کی طرف جانے والی ایک تیز رفتار مساور کوچ موڑ کاٹتے ہوئے تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور کے قابو سے نکل کر اُلٹ گئی اور کھائی بے جا کری جس کے نتیجے میں کوچ مکمل طور پر تباہ ہوئی اور کوچ میں سوار چار خواتین اور دو بچوں سمیت آٹھ افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے جبکہ خواتین اور بچوں سمیت بیس سے زیادہ افراد زخمے ہو گئے حادثے کی اطلاع پر ایدھی سمیت دیگر ریسکیو کے ادارے جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور انہوں نے فوری طور پر انتادی سرگرمیاں شروع کرتے ہوئے ناشوں اور زخموں کو فوری طور پر روڑی اسپتال پہنچایا جہاں پر حادثے کی اطلاع پر پہلے ہی امرجنسی نافذ کر دی گئی تھی زخمیوں میں سے متعدد کی حالت نازک بتائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہلاکتوں میں اضافے کا بھی خدشہ ہے تنگبانی میں برسات نے تباہی مچا دی ہے غریب محنت کش کا کچھا مکان گریہ بارج سے کالے یرقان کے مرض میں مبتلا حاکم اوڈ کی جھوپڑی گر گئی ہے متاثر خاندان کے بچے کھلے آسمان تلے بیار و مددگار سخت کرمی اور دھوپ کے باوجود متاثر خاندان کے مدد کے لیے ظلح انتظامی سمیت کوئی آلہ حکام نہیں آیا گھر کا مالک حاکم اوڈ کالے یرقان اور ہیپٹیٹس کی خطرناک بیماری میں زندگی اور موت کے کشم کشم میں مبتلا ہے خواتین اور بچوں کو اپنے گرے ہوئی جھوپڑیاں بنانے کی ہمت نہیں ہے شہریوں نے ڈیوڈی کمیشنر اور ایم این اے ایم پی اے سے متاثر خاندان کے مدد کی افیل کر دی ہے یہاں ایک اور افسوسنا خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کندھ کوٹ کے قریب دریائے سنٹھ میں کشتی اُلڑ گئی ہے خواتین بچوں سمیت آٹھ افراد ڈوب گئے جبکہ ایک زندہ نکال کر اسپطال منتقل کر دیا گیا گوندانہ والا پھاٹک پر موٹر ساکر سواروں کی گزرگاہ کے لیے بنایا جانے والا لوہی کا پل انتظامی کی ادم توجہ کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں گجروالے سے ہمارے نمائندی محمد ندیم ڈار سے جی محمد ندیم ڈار بتائیے گا گوندانہ والا پھاٹک پر قائم لوہی کا پل جو بوٹریکل سواروں کی گزرگاہ کے لیے بنایا گیا انتظامی کی ادم توجہی کے باعث وہ خستہ علی کا شکار ہے اگر آپ کو میرا کیمرو میں دکھا سکے تو یہاں پر جو پل ہے یہاں پر لوہی کا جہاں پر ہم موجود ہیں تو اس کی وہ سلاخیں وغیرہ نکل چکی ہیں اور پل جو انتہائی خستہ علی کا شکار ہے جب یہاں پر پھاٹک بند ہوتا ہے تو جو بڑی تدام ہیں سینکڑوں موٹر ساکل سوار از رات جو اس پل سے گزرتے ہیں تو یہ پل جو ہے خستہ علی کی وجہ سے جیسے اس وقت بارش ہو رہی ہے پھر سینکڑوں کا باعث بان رہے ہیں موٹر ساکل سوار از رات کے لیے اور جو موٹر ساکل سوار از رات ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں تو کسی قسم کا خدا نہ خاصہ نہ خوشبہ رہا ہواسہ پیش آ سکتا ہے جو ہماری شہریوں سے بات ہوئی ہے انہوں کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کا چاہی ہے کہ اس لوہی کی پل کی فل فور مرمض کی جائے اور اس سلسلہ ہماری انتظامیہ سے بھی ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ پل کا سروے مکمل کر لیا گیا ہے اور جلد اس پر کام شروع ہو جائے گا روخ کریں گے لاہور کا لاہور کے انسٹیٹیوٹ آف آر اینڈ کلچر میں ڈگری شوکہ نے قات کیا گیا جس میں طلب اور طالبات کی کسیر تعداد نے شرکت کی تقریب میں گیم ڈیزائن اینڈ ڈیویلپمنٹ اور اینیمیشن ڈیزائن کے طلب اور طالبات نے اپنے فائنل ائر پروجیکٹ کی نمائش کی مزید جانتے ہیں وردہ خمر کی اس رپورٹ میں انسٹیٹیوٹ فور آرٹ ان کلچر میں گیم ڈیزائن اینڈ ڈیویلپمنٹ اور اینیمیشن کے ڈگری شوکہ انعقاد کیا گیا جس میں طلبہ نے اپنے پروجیکٹس میں پاکستانی ثقافت کی اکاسی کی چانسلر انسٹیٹیوٹ فور آرٹ ان کلچر مسٹر محمد فیصل جنجوہ نے بطور مہمان خضوصی شرکت کی آج آئی ایسی کے لیے بڑا ایک مائلسٹون ہے ہمارے اینیمیشن اور گیم ڈیزائن کے بچوں کا گیم شو ہے اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے آئیڈیا کو ان کے پروڈکشن کو امیزڈ ٹو سی کے علامہ اقبال کی پویٹری پہ ہمارے ایک سورنڈ ہم نے گیم بنای ہے کہ بچے جو ہے وہ گیم کھیلتے ہوئے اقبال کی پویٹری کو پڑھیں گے گیم میں سے اچھی اچھا میسیج ہو نہیں سکتا ہم اس کو سپانسر کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ اس طریقے سے ہم محشرے میں ایک اچھا تریڈیشن کر سکیں ہماری سوسائٹی میں پلیٹفارمر گیم سٹر ان کا ٹرنڈ ختم ہوتا جا رہا ہے ٹرنڈ کو فردر کانٹینر رکھنے کے لیے میں نے گیم بنای ہے میری چاہ سار کی محنت کے بعد میں یہاں تک پہنچا ہوں اور میرا ٹیسیس پرچیٹ کمپلیٹ ہو گیا اور میں ریٹی ٹو روک انڈی مارکر فتن کے ڈسٹرک اسپتال کی امرجنسی کی سہولیات کا فقدان ہے علاج کے لیے آئے کمسین بچے کو لگی امرجنسی سے باہر بانس کے ساتھ باندھی گئی ہے باپ ڈرپ لگے نن نے بچے کو ہاتھوں میں اٹھائے کھڑا رہا اسپتال انتظامی نے ایک اور مریض کو بھی امرجنسی سے باہر ہی اسٹریچر پر ڈال دیا مریض امرجنسی کے استقبالیے پر پڑے رہے جس کے فٹیج منظر عام پر آگئی لبائقین نے دعائی دی کہ عملے نے جگہ کی کمی کا کہہ کر امرجنسی سے ہی باہر نکال دیا کدھر جائیں حکام اسپتال کی حالت اظہار کا نوٹس لیں پاکستان کی پہلی میو تھرپی ٹریننگ میں کامیاب ہونے والے ہومیوپیتک ڈاکٹرز میں اسناد تعریفی اسناد اور گولڈ میڈل تقسیم کیے گئے گولڈ میڈل کی تقریب پاکستان کے معروف میو تھرپیسٹ ڈاکٹر اشفاق سائر کے پی ایچ سی ہومیوپیتک کلینک میں منعقض ہوئی اس کے علاوہ دوسرے گروپ میں داخل ہونے والے ہومیوپیتک ڈاکٹرز کو میو تھرپی اور اس میں استعمال ہونے والی مشینوں کے بارے میں ڈاکٹر اشفاق سائر اور ڈاکٹر انور کمال نے لیکچر دیا اس موقع پر ڈاکٹر انور کمال ڈاکٹر شاہین اشفاق ڈاکٹر نصیر احمد ڈاکٹر اسمان غنی اور کنرل ڈاکٹر آسین امران نے پہلے بیچ کے کامیاب ہونے والے ہومیوپیتک ڈاکٹرز میں اسناد تعریفی اسناد اور گولڈ میڈلز دیئے اور یہاں پر افسوس ناق قبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ کہرور پکا بستی نیورنندہ موزہ رنجادو میں شوہر امیری اور عرف حاجی نے اپنی بیوی کو تشدد کر کے قتل کر دیا اور اپنا جرم چھپانے کیلئے بیوی کو پانسی کے پھندے پر لٹکا کر خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی پولیس نے ملزم امیر عرف حاجی کو شک کی بنیاد پر گرفتار کیا تو ملزم امیر عرف حاجی نے اعتراف جرم قبول کر لیا مزید دیکھتے ہیں حسین خان رنج کس ریپورٹ میں کہرور پکا بستی نیورنندہ موزہ رنجادو میں شوہر امیر عرف حاجی نے اپنی بیوی کو تشدد کر کے قتل کیا اور اپنا جرم چھپانے کے لئے بیوی کو پھانسی پر لڑکا کر خودکشی ظاہر کرنے کی کوشش کی اطلاع ملتے ہی تھانا صدر کیرورپکا پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحصیل ایڈکوٹر ہسپتال کیرورپکا منتقل کر دیا پوسٹ مارٹم کے بعد پولیس نے مقدمہ درج کر کے امیر عرف حاجی کو گرفتار کر لیا مقتولہ کے والد محمد شریف کا کہنا تھا کہ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی میری بیٹی جویریا کا شوہر محمد عمیر عرف حاجی اس پر تشدد کرتا تھا تشدد سے ہی قتل کر کے میری بیٹی کو گلے میں رسی ڈال کر پھندہ پر لڑکا دیا میری بیٹی کو ناحق قتل کیا گیا ہے مجھے انصاف فراہم کیا جائے اور میری بیٹی کو بے دردی سے قتل کرنے والے ملزم امیر عرف حاجی کو کیفر کردار تک پہنچا جائے کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند میٹرو ون نیوز کیرورپکا اکارہ تھانہ بی ڈیویزن کے علاقے فیصل محمود کالونی میں شادی شدہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش کی گئی پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں ایف آئی آر کے مطابق سابر نامی ملزم نے گن پوائنٹ پر زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی لڑکی کی جانب سے مضاہمت کرنے پر ملزم نے لڑکی پر بے ہیمانہ تشدد کیا جس سے لڑکی کے جسم کے مختلف حصوں پر چھوٹیں بھی آئی میڈیکل رپورٹ میں لڑکی پر تشدد کی تذیق ہو گئی ہے لڑکی کے ورسہ اور اہل محلہ کے موقع پر پہنچ جانے کے بعد ملزم موقع سے اسلحے کے زور پر فرار ہو گیا پولیس کے جانب سے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کہہ نامی سے فیلحالت ناہی دیکھتے رہے گئے میٹوانیوز